السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیوز اپ اسلام میں آپ کا تعدل سے خوش آمدید ہے آج کی اس ویڈیو کلیپ کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں سپرنگ کورٹ کے فیصلے کے بعد مسلمانوں نے کیا 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 ہے اور اب کیا کرنے والے ہیں کیونکہ نو ڈیسمبر کی جو آخری ڈیٹ ہے آخری ڈیٹ کے بعد یہ فیصلہ فائنلی طور پر ہو جائیں گا مسلم پرنسل اللہ وبرک نے کیا کہا ہے بابری مزید کے فیصلے کے بارے میں ان کی زمین لینا ہے یا نہیں لینا ہے کیا واقعی تن وہاں پر رام مندل بنے گا یا نہیں بنے گا یا اسی طریقے سے ایک ریویو پیٹیشن وہاں پر داخل کیا جائیں گا سپرنگ کورٹ کے اندر تو آپ کو پوری کی پوری جانکاری سوڈیو کے اندر ملنے والی ہے کہ مسلمانوں نے فیصلے آنے کے بعد کس طریقے سے اس فیصلے کو ایکسپ کیا ہے اور ایکسپ کرنے کے بعد کس طریقے سے امن اور شانتی کا دستان کے اندر پیغام دیا ہے اور ان دنوں میں اب مسلمان کیا کرنے والے ہیں پھری کی پھری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو ضرور سننے کو ملے گی تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ یہ آواز تمام لوگوں تک پہنچنا چاہیے تمام لوگوں ہمارے مسلمانوں تک پہنچنا چاہیے جو مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے فائنمی طور پر تو نہیں میرے دوستو یہ اب فیصلہ جو ہے ہوا ہے لیکن اب کچھ دنوں کے بعد جو ہے کیا ہونے والا ہے ہم آپ اس ویڈیو کے اندر جو ہے بتانے والے ہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے پچھلے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں سبرین کورٹ کے فیصلے کے بعد برسہ برس سے زیر حل طوا مقدمے کا فیصلہ بلا آخر نو نویمبر دوہزار ونیس کو طویل اور صبر عظمہ انتظار کے بعد ہی آ گیا بابری مسجد کی زمین اس فیصلے کی روح سے مندر کے لئے فرام کر دی گئی اور سنی وقف ووٹ کے لئے پانچ اکر زمین فرام کرنے کی ہدایت سرکار کو دی گئی ہے تاکہ وہاں مسجد کی تعمیر ہو سکے یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے اس فیصلے پر مختلف انداز سے تفسریں ابھی ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہیں گا شہریوں کا یہ حق بنیادی حق ہے بہت سارے غیر مسلم دانشوروں نے بھی فیصلے پر تنکیت کی ہے اور اسے غیر نصفانہ قرار دیا ہے خوش آئین پائیلو نمبر ایک اس فیصلے میں یہ وضاق کی گئی ہے کہ پہنسو اٹھاویس میں بابری مسجد کوئی مندر توڑ کر نہیں بنائے گئی تھی یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ ملک میں مسلسل یہ جھوٹ پھیلایا گیا تھا کہ یہ مسجد رام مندر توڑ کر بنائی گئی تھی نمبر دو امارت کی نیچے خدائی میں جو تھاچا برامد ہوا ہے جس کے بارے میں کوڑ کا کہنا ہے کیا ہے کہ نہ مسجد کا ہے اور نہ ہی مندر کا اس طریقے سے نمبر تین پہ دیکھئے یہ بھی خوش آئین بات ہے کہ کوڑ میں تصمیم کیا ہے کہ انہی سو پچاس تک نماز اس مسجد میں ہوتی رہی جی ہاں کوڑ نے یہ اقرار کیا ہے کہ انہی سو ان پچاس تک مسلمان اس مسجد کے اندر نماز پڑھت رہے نمبر چاہ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ انہی سو ان پچاس میں غلط طریقے سے مورتی مسجد میں رکھ دی گئی تھی اور مسجد کی حرمت پامل کی گئی تھی بلکل صحیح کا کوڑ نے بلکل صحیح کا آئے کہ انہی سو ان پچاس میں غلط طریقے سے مورتی مسجد میں رکھ دی گئی اور مسجد کی حرمت پاول کی گئی نمبر بات یہ بھی تسلیف کیا گیا ہے 1992 میں غیر کانومی طریقے سے مسجد شہید کی گئی یہ ایک مجرمانہ عمل ہے جو پورٹ نے اس کو بھی ایکسپٹ گیا ہے اس طریقے سے نمبر چھے پانچ اکڑ زمین بطورے متبادل دینی کی ہدایت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وقف بور کی ملکیت عدالت کی نگاہ میں ثابت ہو رہی ہے اس لئے کہ معاذہ دیا جا رہا ہے نمبر ساتھ دفعہ 142 کے استعمال سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عدالت شعائد کی بنیاد پر فیصلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں تھی نمبر آٹھ انتہائی حساس معاملے میں خلاص تو کے فیصلہ آنے کی باوجود مسلمانوں نے جس صبر و برداشت کا مظہرہ کیا اور ملک میں امن قائم رکھنے میں جو مدد کی وہ ایک تاریخ کارنامہ ہے جسے مورک بلا لیے سکتا ہے نمبر نو اس فیصلے کے خلاف جی طریقے سے بردان وطن نے آواز اٹھائی ہے اور اسے غیر منصفانہ قرار دیا ہے اسی یہ ثابت ہو گئے کہ ملک کا اجتماعی ضمیر ابھی کیا ہے زندہ نمبر دس عدالت میں آستہ کا سہارہ لے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ مقدمے میں مسلم فریق کا پہلو مضبوط ہے سوپرین کوڈ نے یہ اقرار کیا ہے یہ بات کو مانا ہے کیا مانا ہے کہ آستہ کا سہارہ لے کر یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ مقدمے میں مسلم فریق کا پہلو مضبوط ہے فیصلے کے بعد فیصلے کے بعد دو امور وطور خاص زیرے پہیس ہیں ریوی پیٹیشن اور پانچ اکر زمین کو قبول کرنا یا مستقی کر دینا یہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا فیصلے کے بعد دو امور وطور خاص زیرے بہنس ہیں ریوی پیٹیشن اور پانچ اکر زمین کو قبول کرنا یا مستقی کر دینا ریوی پیٹیشن تو ایک کانونی اور آئینی حق ہے جو ہم کرنے والے ہیں کچھ دنوں میں آپ کو بالوں بل جائیں گا سبرین کورٹ نے خود نو دسمبر تک اسے داخل کرنے کا موقع دیا ہے کہ آپ اس فیصلے کو جو ہے ڈبل سے ریویٹ کرا سکتے ہیں نو دسمبر تک اس ڈے اگر آل انڈیا مسلم پانچلا بورڈ نے اس کا فیصلہ کیا ہے تو ہم اس کا ساتھ دینا چاہئے تاکہ اس فیصلے کے نقائص اور تقاہات اجاگر کیا جا سکے اور اباں فائدہ ریکارڈ پرا جائے آج اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو کل یہ کہا جائے گا کہ اگر فیصلہ اتمنان بخش نہیں تھا تو نظر ثانی کی اپل کیوں نہیں کی تو مسلمانوں نے فیصلے کو تسلیم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم دستوری و آئینی حقوق سے دستبردار ہو جائے سپری کورٹ میں محتد معاملات میں ریوی پیٹیشن داخل ہوئی ہے جو لوگ بورڈ کے فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں ان کا موقف کمزور ہے یہ کہنا ہے کہ اس سے امن و آمن متاثر ہوں گا بلکل غلط اور بے بنیاد بات ہے آئین اور دستور کی روشنی میں کوئی اقدام نقص و آمن کا سبب نہیں ہوتا ہے آمن و آمن اس وقت متاثر ہوتا ہے جب لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور انتظامیاں تماشائی بنی رہتی ہیں پاچھکر زمین کی پیشکش کو مسترد کرنے کا فیصلہ بھی بلکل نے بہت دور اندیشی کے ساتھ کیا ہے اگر اسے قبر کر لیا گیا تو یہ سودوازیوں کی اور تاریخ میں لکھا جائیں گا کہ مسلمانوں نے پاچھکر زمین کی بدلے تاریخی بابری مسجد کو بیچ دیا آنی والی نسلیاں پر دھکیں گی کہ ہمارے اروت اتنے گئے گزرے تھے کہ اللہ کے گھر کا سودوازہ کر دیا ہے مسجد کی جگہ ناقابل تبدیر ہے وقف اللہ ہے اس پر کوئی سودوازی نہیں ہو سکتی ہے اس پر کوئی سودوازی ہرگیس نہیں ہو سکتی ہے اور ایڈیا مسلم رسول اللہ بورٹ اور جمعیت علمائی ہند سمیت تمام تنظیموں نے اس خیرات کو مستعد کرنے کی بات کہی ہے اس کے باوجود اگر وقف بورٹ اسے قبول کرتا ہے تو یہ مسلمانوں کے زخم پر نمک پاشی ہوں گی اور اسی جگہ بننے والی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کسی غارت بند مسلمان کا دل گوارہ نہ کریں گا گوارہ نہ کریں گا اس فیصلہ کے جائے خطناک پائلو یہ ہے کیا ہے کہ یہ غلط نظیر قائم ہو رہی ہے اس لئے اگر آستہ و آسر قدیمہ کے محکمہ کی مشکوک ریپورٹس کی بنیات پر فیصلہ ہوں گے کوئی عبادت کا محفوظ نہیں رہی گی مسلمانوں اس لئے اس کے خطناک اواقب جوہاں مزمرات سے لوگوں کو آگا کرانا بہت ضروری ہے فیصلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس قانون کا اس میں تذکرہ ہے جو ملک میں عبادت داؤ کی ونیس سو سیطالیس کی پوزیشن کے تحفوظ کی زمانہ دیتا ہے کچھ تنظیم میں اس ملک میں گڑے مردے اکھارنے کے کام میں لگی ہوئی ہے سیاسی مقاصد اور اوٹو کے پولارائزیشن کے لئے منصوبہ بند طریقے سے کام کرتی ہے اور بنیادی عوامی مسائل سے توجہ اٹھانے کے لئے جذباتی مسائل کا سہارہ لیتی ہے مسکورہ قانون ایسی طاقتوں کے منصوبوں کو ناکام بنا سکتا ہے اگر حکومت ذمہ دارا ذمہ دار نہ ایکشن نہ لے اتمنان کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے آخری حد تک اللہ کے گھر کو بچانے کی بیندیا پوشش کی ہے اور اب جو آخری قانونی آپشن ہمارے اور آپ کے لئے بچائے اس سے بھی استعمال کرنے جا رہی ہے امید ہے امید ہے کہ چہر ڈیسمبر سے قبل ہی ریویر پیٹیشن داخل ہو جائیں گی بابری مسجد کے یوم شہدت پر مسجد چہید کرنے والوں کی جلد جلد سزا کا مطالبہ پوری قوت سے ہونا چاہیے کیونکہ اب تو سپرنگ کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ مسجد کو گرانا مجرمانا عمل ہے مسلمانوں خوش میں آو مسلمانوں جاگو وہ تمام تنظیمیں ادارے اور افراد شکریہ کے مستعی کھائے جنہوں نے پوری محنت اور طاقت سے کیس کی پیرمکی اور ماس پر ڈٹے رہے اللہ اجزائے خیر سے نوازے ان لوگوں کو آمین اس وقت ہمارے کام کرنے کے اس وقت ہمارے کرنے کی کام کیا ہے اس کو بگور سماعت کیجی نمبر ایک قضیعہ بابری مسجد کے تعلق سے مسلمانہ نے ہند کا باوکار ادارہ آل انڈیا مسلم پر رسول اللہ بوٹ جو بھی فیصلہ کرے اور جو بھی اسٹینڈ لے ہمیں پوری طور سے ساتھ دینا چاہیے اس مسلم پر رسول اللہ بوٹ اور بھاند بھاند کی بولیاں بولنے والوں کو خاص نہیں ڈالنی چاہیے نمبر دو کیا کر سکتے مساجد کو آبد رکھنے کی پوری کوشش ہمارے ایمان کا تقاضی ہے اگر پڑوس کی مزید ہم آبد نہ کریں تو دیگر مساجد کی افاظت کیسے کر سکیں گے نمبر تین امت کی اسلام اور اسے اسلامی تعلیمات کے ساتھ میں ڈالنا بہت ضروری ہے کیونکہ دنیا ہمیں دیکھ کر ہمارے دین کے بارے میں رائع قائم کرتی ہے نمبر چار مردان وطن سے مضبوط تعلقات رکھنا بہت ضروری ہے ان کی غلط فہمی عدود کرنی ہے اور درد مندی کے ساتھ ان تک اسلام کا پیغام رحمت پہنچانا ہے نمبر پانچ خدمت خلقی کاموں میں برچل کر حصہ لیا جائے اور ملا تفارق مصبع و ملت سب کی مدد کی جائے کیونکہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے نمبر چھ قرآن مجید کا ورسی بیمانے پر تارک پر آیا جائے یہ رب العالمین کا کلام ہے جو ساری انسانوں کی ادائیت کیلئے نازل ہوگا ہے نمبر ساتھ سیرت رسول کو پیش کیا جائے کیونکہ آپ حیمد العالمین بنا کر تشریف لائد بیجے گئے تھے اور آپ کا مصوائے حسنہ سب کیلئے مشعل روح ہے نمبر آٹھ علم کی روشن عام کی جائے کیونکہ جہالت ہی تمام بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے نمبر نو قیام عدل وقص کے لئے جتجہد کی جائے اور مظلموں اور مظلموں کے حق میں آواز اٹھائی جائے نمبر دس امت کے حوصلیوں کو پس نہ ہونی دیا جائے اور توقع کی صفت پیدا کی جائے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو ہم نے آپ کے سامنے جو ہے جو بابری مزید کے فیصلے کے بعد مسلمانوں نے کس طریقے سے صبر کا مظاہرہ کیا اور آمان کا ایک پوری دنیا کے اندر پیغام دیا ہے اور اب مسلمان کیا کرنے والے ہے پوری کی پوری جانکاری ہم نے آپ تک پہنچائی ہے امید یہی کرتے ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور بھی ضرور لائک کر دینا اور بین دیش شیئر کر تک تمام مسلمانوں کو یہ بات جو ہے کچھ اپنے اندر کچھ تدابیر کرے کچھ گور فکر کرے کچھ اس معاملے کو لے کر اللہ روح العالمین کے سامنے دعائے کرے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے اچھا فیصلہ فرما دے آنے والے دنوں میں ہماری اس ریوی پیڈیشن کا جو کیس ریکوڈ میں جانے والا ہے مولا کریم اس فیصلے کو پلٹ دے اس فیصلے کا تخت پلٹ دے امید کرتے ہے کہ آپ کو یہ جانکری ضرور پسل آئے ہوں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہے کہ باری اللہ ہمیں اور آپ تا قیامت تک امام کی حالت میں زندہ رکھ تو چلیئے اگلی ویڈیو میں اس طریقے سے آپ کے سامنے حاضر ہوں جب تک ہمیں اجازت دیجئے والسلام واریکم ورحمت اللہ ہم بارکاتو بارکاتو